اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں میں چھبیس سال کی ہو چکی تھی اس لیے اممہ نے جو بھی پہلا رشتہ آیا اس کے لیے ہاں کرتی انہوں نے کوئی جانچ پردال نہ کروائی تھی کیونکہ پچھلے دو سال سے میرے رشتے بس ٹوٹتے ہی جا رہے تھے اور اممہ کو لگتا تھا کہ کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے اس لیے شادی سے انکار کرنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اپنی بڑی اممہ کا خیال کرتے ہوئے میں نے بھی اپنی رضا مندی دے دی تھی میرے سسرار والوں کی شادی کی جلدی تھی اممہ نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق جلد ہی میری شادی کر دی تھی مجھے شادی کے بعد پتا چلا کہ شہر تو باہر ملک کام کرتا ہے شادی کے چند دنوں میں ہی وہ واپس چلے گئے تھے میں حیران تھی انہوں نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہ بتائی تھی میں نے جب اپنی ساس سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو ساس ایک دم گھبر آ گئی اور اس بات کا جواب اس انداز میں دیا جیسے وہ اس بات کو نظر انداز کرنا چاہتی ہوں مجھے ساس سے کوئی مصبت جواب نہ ملا لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اگر وہ ہمیں بتا دیتے کہ میرا شوہر باہر ملک کام کرتا ہے تو اس سے محلے والے اور باقی سب بھی میرے شوہر کی عزت اور احترام کرتے خیر انہوں نے نہیں بتایا اگر نہیں بتانا تھا تو انہوں نے ایسا کر کے دکھا بھی دیا تھا میں اب کیا کہہ سکتی تھی ان کا تو بس یہی کہنا تھا کہ تمہارے قدم بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں جلد ویزہ لگ گیا ہے یہ بات سن کر مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے ساس جان بجھ کر کسی مقصد کے تحت ایسا کہہ رہی ہو لیکن میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور شادی کے شروع کے دنوں میں ہی اپنے سسرال والوں کے دل میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی میرے سسرال میں پس میں ساس ایک نند اور ایک پندرہ سال کا دیور ہی تھا پندرہ سالہ دیور کا دماغی دوازن درست نہیں تھا یہ بات میری ساس نے شادی کے دوسرے روز ہی مجھے بتا دی تھی مجھے دیور کی دماغی کمزوری سے کوئی مسئلہ نہیں تھا میں نے شادی کے بعد دیکھا کہ ساس اپنے بیٹے کے سارے کام خود ہی کرتی تھی زندگی اچھی گزر رہی تھی میری نند اور میں اچھے دوست بن گئے تھے شہر سے بھی میری بات ہوتی رہتی تھی زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی اچانک میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کو بدل کر ہی رکھ دیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا ایک روز میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی دیور مجھے دیکھتے ہی دودھ پینے کی زد کرنے لگا یہ بات مجھے عجیب لگی کیونکہ میرا دیور زیادہ تر اپنے کھلونہ میں مصروف رہتا تھا دیور کی بات سن کر نند جلدی سے اسے اپنے کمرے میں لے گئی یہ سب دیکھ کر میرے ذہن میں بہت غلط غلط خیالات آ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ابھی چائے پی ہی رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد میرا دیور کمرے سے باہر نکلا میں نے دیور کو دیکھا تو اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی میرے دیور کا موں دودھ سے بھرا ہوگا تھا دیور کے بعد میری نند بھی کمرے سے باہر نکلی نند کے کپڑوں پر سلوٹیں موجود تھی مگر جب مجھے یاد تھا کہ نند کمرے میں گئی تھی اس کے کپڑے اسطری شدہ تھے اور اب کپڑوں کا یہ حال دیکھ کر میرا تنفس بگڑا ماتھے پر پسینے نمودار ہوئے میں دنگ سے یک ٹک اپنی نند کو دیکھتی جا رہی تھی ساس میرے قریب آ کر کہنے لگی بہو کیا ہوا کن سوچوں میں گم ہو نہیں اممہ کچھ نہیں بس ایسے ہی گھر کی یاد آ رہی تھی میں نے جلدی سے بہانہ بنایا اور ساس کو ٹال دیا اب میں ساس سے اس کی بیٹی کی اور بیٹے کی شکایت تو لگانے سے رہی تھی ساس نے پھر مجھے باتوں میں لگا دیا میں اپنی نند کی اس عجیب حرکت کو تقریباً بھول ہی گئی تھی کام کی مصروفیت میں میرا ذہن ان تمام سوچوں سے بھٹک گیا تھا اوپر سے میں تھی بھی کافی صحت مند اس لیے کام کرتے کرتے پسینے چھوٹ جاتے تھے ایک روز میں اپنے کمرے میں ارام کرنے کی غرض سے لیٹی ہوئی تھی کہ میری ساس کمرے میں آئی تو مجھے پتا نہ چل سکا مجھے اچانا کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں اٹھ بیٹھی اپنی ساس کو دیکھ کر میں ڈر گئی میرا دھیان کسی اور طرف تھا اس لیے میرا چونکر ڈرنا انو کی بات نہیں تھی جلد میں نے خود کو سنبھالا اور ساس سے پوچھا اممہ خیریت ہے آپ کو کچھ کام تھا بہو بس میں تم سے ایک بات کہنے آئی تھی میں نے اپنی ساس کو تمہید بانتے ہوئے دیکھا تو کہا اممہ بتائیں کیا بات ہے تب ساس مجھے دیکھنے کے بعد آرام سے بولی بہو میری بات کا برا مت ماننا تم جانتی ہو تمہارا جسم بھرا بھرا سا ہے اوپر سے تمہارا دیور تھوڑا فاغل سا ہے اس کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ وہ کچھ بھی بول دیتا ہے اس لیے جب تم اپنے کمرے سے باہر نکلو تو اپنے جسم کو اچھی طرح سے ڈھاپ کا نکلا کرو وہ خاموش ہوئی تو میں ہونک بنی ان کا مو تکنے لگی یہ انہوں نے کیا کہہ دیا تھا ان کی بات پر مجھے جتنی حیرت ہوتی اتنی ہی کم تھی اگر وہ پاگل تھا تو اسے حسطال میں داخل کرواتے لیکن خیر ساس کی بات اتنی بھی بری نہ تھی مجھے واقع خیال رکھنا چاہیے تھا میں اگر اپنی ساس سے سوال کرتی تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ دیں میں نے خود کو سمجھایا کہ ساس ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں مجھے اپنے پہننے اوننے کا خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد سے میں نے ساس کو کچھ بھی کہنے کا کوئی موقع نہ دیا تھا میں خود پر اب دھیان دینے لگی تھی میں نے محسوس کیا تھا کہ ساس اب کافی مطمئن نظر آنے لگی تھی ایک روز نند اور ساس بازار گئی ہوئی تھی دیور سہن میں بیٹھا کرکٹ کھیل رہا تھا اچانک دیور کی چکنے کی آواز پر میں بھاگ کر سہن میں چلی گئی مگر باہر کا منظر دیکھ کر میرے عوثان خطہ ہو گئے کیونکہ دیور اس وقت گلے کپڑوں میں تھا اور زور زور سے چیخ رہا تھا دیور پورا اس وقت پانی میں بھیگا ہوگا تھا میں آپ پریشانی کا شکار تھی کہ کیا کروں تب ہی اچانک دیور کو زور زور سے چھنگیں آنے لگیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شاید دیور کو ٹھن لگ رہی تھی میں جلدی سے تولیا لے آئی اور دیور کی جانب بڑھا دیا مگر دیور اس وقت صرف چھنگنے میں ہی مصروف تھا میں نے تھوڑی دیر سوچا کہ وہ تو پاگل ہے لیکن میں تو بالکل ٹھیک تھی اور ساس اور نند بھی گھر پر موجود نہیں تھی ایسے میں اس کا خیال مجھے ہی رکھنا تھا میں نے تولیا دیور کے گرد پھیلا دیا تب اچانک ہی دیور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں تو اس کی اس حرکت پر اچانک سے گھبرا گئی تھی میں جلدی سے اپنے ہاتھ کو دیور کی گرفت سے ازاد کروانے لگی تب ہی میری ساس اور نند بھی واپس آگئی میرا ہاتھ ابھی تک دیور کی گرفت میں تھا جسے میں چھڑوانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ اس نے اتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا میرا تو سانس بھول چکا تھا ساس نے آتے ہی حیرانگی سے میری جانب بھی دیکھا اور آگے پڑھ کر جلدی سے دیور کی گرفت سے میرا ہاتھ ازاد کروا دیا میں بجلی کی رفتار سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی کمرہ اندر سے بند کر لیا اپنے دیور کی اس حرکت کی وجہ سے آج میں ساس اور نند کے سامنے خود کو بار بار شرمندہ محسوس کر رہی تھی کمرے میں جا کر میں گہرے گہرے سانس لیتے وہ سب سوچنے لگی جو دیور نے میرے ساتھ کیا تھا مجھے سمجھنے ہی آ رہا تھا کہ میں کیا کروں جو کچھ ہوا تھا اب اس میں کیسے میں اپنے دیور کو کسوروہ ٹھہراتی جبکہ میں جانتی تھی کہ دیور کو دماغی مسئلہ ہے میں اپنے بیٹ پر بیٹھی صورتحال پر غور کر رہی تھی کہ ساس میرے کمرے میں داخل ہوئی میں نے ساس کو دیکھا تو فوراں کہا اممہ وہ سب میری ساس نے میری بات کو درمیان سے کٹ دیا اور بولی بہو میں جانتی ہوں باہر جو کچھ ہوا وہ سب تم نے جان بجھ کر نہیں کیا مجھے ساس کی بات سے کچھ حوصلہ ملا تھا ساس نے وزید دکھی اگر کہا بہو میرا بیٹا پاگل نہیں ہے بس یہ دماغی طور پر تھوڑا کمزور ہے تم اس کی کسی بات یا عمل کو دل پر نہ لینا میرا بیٹا بہت معصوم ہے اس کو اپنے آپ کا خیال نہیں ہے اگر کبھی کچھ کر دے تو تم اسے غلط نہ سمجھنا ساس کی بات سن کر میں اپنی جگہ خاموش سی ہو گئی تھی اب ساس کو اور کیا کہتی مجھے تو دیور سے عجیب سی بچینی ہونے لگتی تھی اور اب ساس نے کچھ کہنے سے ہی منع کر دیا تھا میں نے اپنی طرف سے ان کو حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ میں برا نہیں مانگ لوں گی لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں دیور سے دور ہی رہوں گی اور اس کے سامنے کم ہی جایا کروں گی اگلے دن میرا دیور سہن میں بیٹھا کھیل رہا تھا میں پہلی بار دیور کو غور سے دیکھ رہی تھی دیور اچھی جسامت کا مالک تھا اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ دیور ایک پرکشش مرد تھا میں اسے اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی دیور نے میری جانب دیکھا تو میرے پاس آ کر وہ ایک بار پھر دودھ پینے کی زد کرنے لگا مجھے یہ بات بہت عجیب لگی اور شرم بھی محسوس ہوئی بھلا اب اس کی عمر تھی کہ میں اسے فیٹر دیتی میں نے ساتھ سے دو ٹوپ بات کرنے کی سوچی اور ان سے کہا میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ دیور مجھے دیکھتے ہی عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے میری بات سن کر ساتھ کے چہرے پر ایک عجیب سے چمک آئی تھی جسے میں نے بغور دیکھا تھا تب ساتھ فوراں بلی نہیں بہو تم کیسی باتیں کرتی ہو میرے بچے کو تو اپنا ہوش نہیں ہے وہ تمہارے بارے میں کیسے کچھ غلط سوچ سکتا ہے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میں ساتھ کا جواب سن کر خود ہی خاموش ہو گئی تھی اب ان کو اور کیا کہتی ان کی نظر میں تو ان کا بیٹا بہت معصوم اور بھولا تھا میں خاموشی سے اٹھی اور باقی کے کام نپٹانے لگی مگر اس سے پہلے ہی سارے کپلے چھت سے اتار کر لے آئی تھی جب نند کے کپلے اس کے کمرے میں دینے کے لیے گئی تو دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی نند تولیے سے اپنے گیلے بال خوش کرتی ہوئی کمرے سے باہر آگئی مجھر دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اس کے بعد وہ جلدی سے پانی پینے کا کہتے باہر کی طرف چلی گئی میں حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی میں نے گوھر نہ کیا اور اس کے پکڑے اور اس کے کپڑے بیٹ پر رکھ کر واپس جانے کی گھر سے جلدی کمرے کے اندر چلی گئی لیکن اندر جاتے ہی دیور کو بغیر کمیز کے اندھے مو بیٹ پر سوتے دیکھ کر میرے قدم وہی بھر جم گئے یہ دیکھ کر میرے تو پسینے ہی چھوٹ گئے تھے میں نے جلدی سے کپڑے وہی پر ایسے ہی رکھے اور باہر کی طرف بھاگی کہ سامنے سے آتی اپنی نند سے ٹکرا گئی میرے چہرے کی اوڑی ہوائیاں دیکھ کر نند بلکل مطمئن کھڑی تھی الٹا مجھ پر برسنے لگی اور کہنے لگی بھابی آپ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا اس کی بات مر میں گھبرا گئی اس وقت میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا جب تک خوش آیا تو نند کا جواب سن کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس سے پہلے نند نے میرے ساتھ اس لہشے میں کبھی بات نہیں کی تھی میرے لئے نند کا یہ رویہ اور اس کے کمرے میں جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ بہت ہی عجیب تھا مجھے باتیں سنا کر میری سنے بغیٹ نند اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ میرے موہ پر بند کر دیا میں دن بھر کی کافی تھکی ہوئی تھی اوپر سے جس حالت میں دیور کو دیکھا تھا اس کی وجہ سے خوف محسوس کرتے ہوئے میں سوچوں میں گم بغیر کھانا کھائے ہی سو چکی تھی راک کا نہ جانے کون سا پہر تھا مجھے نیند میں خود پر کسی بوجھ کا احساس ہوا تو میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں مگر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تب بھی مجھے اپنی گردن پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا میں نے چلاتے ہوئے سے دور کرنا چاہا خود سے کچھ دیر بعد مجھ پر سے وزن کم ہوا تو میں اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگی دروازہ کھول کر میں ڈر کے مارے ساس کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی جلدی ساس نے دروازہ کھول دیا اور حیرانگی سے دیکھنے لگی میرا جسم پسینے سے شارابور تھا میں بھا کر اپنی ساس کے گلے لگی اور رونے لگی شور کی آواز سے نند بھی کمرے سے آگے ساس مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی کہ بہو کیا ہوا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے کیا میں نے اپنی ساس کا ہاتھ تھام کر کہا اممہ وہاں میرے کمرے میں کوئی تھا یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی جبکہ ساس میں حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا بہو تم کیا کہہ رہی ہو رات کے دو بجے کون تمہارے کمرے میں آئے گا کیا بولے جا رہی ہو تمہارا شہر تو یہاں سے باہر ہے اور دیور اس قابل ہے نہیں تو کون آ سکتا ہے بھلا ساس میں کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور جیسے ہی ساس کا کمرے کا دروازہ کھلا میری تو حیرت سے آنکھیں ہی کھلی کی کھلی رہ گئی کمرے کی بطی چل رہی تھی اور بیٹ پر شکن تک موجود نہ تھی بس جہاں میں سوئی تھی اسی جگہ پر ہلکی سی شکن تھی اممہ میرا یقین کریں اس قمرے میں کوئی تھا میری بات سن کر ساس نے ایک نظر نند کو دیکھا اور بولی اگر یہاں کوئی تھا تو تم بتاؤ وہ کون تھا کیا تم نے اسے دیکھا تھا میں اب لا جواب سی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی جو کہ اس وقت غصے میں لگ رہی تھی میں نے کچھ کہنا چاہا کسی وقت بولی نند بھابی لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے میں تو چپ چاپ کھڑی تھی تب ساس بولی تمہارے خواب کی وجہ سے میری نیند خراب ہو گئی ہے اب آرام سے جا کر سو جاؤ اور ہمیں بھی سونے دو میں خاموش کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی نند اور ساس کمرے سے چلی گئی تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لیا لیکن کھڑکی پر نظر پڑی تو وہاں کوئی سایا سا نظر آیا غور کرنے پر دیکھا اسی وقت کوئی وہاں سے بھاگا تھا میں جلدی سے کھڑکی کے پاس گئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ دوسری طرف نند کھڑی تھی تو کیا وہ نند کو کوئی آشنا تھا جو اس سے ملنے آیا تھا اور گلتی سے میرے پاس آ گیا یا یہ سب میرے ساتھ ہی مجھے حراسہ کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے پوری رات میں نے کانٹو پر گزاری تھی اگلی صبح میری نند خوش خوش تھی اپنے کمرے سے باہر آئی اور ہمارے ساتھ ناشتے میں مشغول ہو گئی مجھے نند کے رویے میں کوئی بھی تبدیلی محسوس نہ ہوئی تھی اچانک مجھے نہ جانے کیا سوجا کہ میں بے ساختہ ساس سے کہہ مٹھی کہ اممہ کل رات میں نے ساتھ والے کمرے کی کھڑکی سے کسی مرد کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا میری بات سن کر میری ساس کو گویا کرنٹ لگ گیا ساس نے کچھ پل ٹھہر کر کہا بہو کیا کہہ رہی ہو تم میں نے کہا اممہ وہ کل رات ابھی میں کچھ کہتی کہ ساس بیچ میں بول پڑی کہ ساتھ والا کمرہ تمہاری نند کا ہے اور تم میرے سامنے ہی میری بیٹی کے کردار کے اوپر یہ کہہ رہی ہو مجھے تو ساس کی کچھ سمجھ نہ آئی پہلے دیور کے بارے میں مجھ سے وہ سب کہنا کہ جو بھی کریں اسے منع نہ کرو اس کے بعد دیور کا اپنی حد سے بڑھ کر میرے قریب رہنا اور کل میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد نند کے کمرے سے اور وہ سب سمجھتے ہوئے بھی انچان بن رہی تھی بلکہ ساس تو الٹا مجھ پر ہی برس پڑی میں نظریں چھکا کر بیٹھی رہی کیونکہ اس وقت کچھ بھی کہنا اپنے پیروں پر کل ہاری مارنے کے برابر تھا مجھے بولنے کے بعد احساس ہوا کہ مجھے ساس سے یہ بات نہیں کرنی چاہیی تھی مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا نند ایک کونے میں بلکل خاموش کھڑی تھی مجھے لگا شاید نند کچھ کہے گی لیکن وہ تو بلکل خاموشی رہی تھی میں بھی خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد ساس اور نند گھر سے باہر چلی گئی مجھ میں ان سے کچھ بھی پوچھنے کی حمد نہ تھی دیور گھر میں ہی تھا اس سے پہلے وہ مجھے دیکھ کر وہ ہی اپنی فرمائش کرتا میں جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے ویٹ گئی کافی دیر گزرنے کے بعد سوچوں میں گم میری نظر جو کھڑکی سے باہر گئی تو ساس اور نند کسی مد کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی مجھے ان کے بات کرنے کی انداز پر کوئی شکسہ ہوگا میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور جلدی سے چادر لے کر ساس اور نند کے چھپ کر دوسری دیوار کے پاس کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی اور جو بات ان کے درمیان چل رہی تھی وہ سن کر میں الٹے قدم واپس اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا میں لمبے لمبے سانس لینے لگی میرا دل بہت تیزی تھے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں انجانے میں ان کی کسی سازش کا شکار ہونے والی تھی اچانک کمرے کا دروازہ تیز تیز بجھنے لگا میں جلدی سے بیٹ پر جا کر لیٹ گئی اور ظاہر کیا جیسے میں سو رہی ہوں ساس کمرے کی دوسری چاوی سے دروازہ کھول کر کمرے میں آگئی میری آنکھیں بند تھی تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد شاید جب ساس کو یقین ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں تو وہ دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی مجھے یقین تھا میری ساس اس بات کی یقین کرنے کے لیے آئی تھی کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں شاید ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ کسی نے ان کی باتیں سنی ہیں مجھے اب ساری کڑیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب دیور اور ساس کا راز جان کر ہی رہوں گی لیکن مجھے خبر نہ تھی کہ اس سچ سے مجھ پر کیا قیامت گزرنے والی تھی اگلے روز تو دیور نے حد ہی کرتی وہ میرے بالکل قریب آ کر اس سے پہلے مجھے ہاتھ لگا تھا میں نے اسے دھکا دے دیا اور واپس کمرے میں بھاگ گئی اب مجھے اس گھر میں رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا شوہر بھی مجھ سے رابطے میں نہ تھا اسے کچھ کہتی میرا میکہ بھی دور تھا اور ساس تو کبھی بھی مجھے اپنے گھر نہ جانے دیتی میں نے اگلے روز خریداری کا سوچا اور تیار ہو کر ساس کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی واپسی پر نند میرے لیے خاص چائے بنا کر کمرے میں لے آئی تو میں نے چپکے سے چائے گرا دی تھوڑی دیر بعد باہر سے عجیب آوازیں آنے لگی میں نے کافی دنوں سے نوٹ کیا تھا کہ جب چائے نند بناتی تھی مجھے سستی آ جاتی تھی اور میں سو جاتی تھی آج اسی لئے میں نے چائے نہیں پی تھی میں نے عجیب آوازیں سن کر جب باہر جھانکا تو دیور نند کے بہت قریب صوفے پر چپک کر بیٹھا ہوگا تھا اور نند کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد ساس نے نند سے کہا جا کر ذرا دیکھنا توائی نے اپنا سر کر دیا کہ نہیں یقیناً بے ہوش ہو گئی ہوگی جا کر دیکھ اور مجھے آواز دے دینا میں نے جب ساس کی بات سنی تو جلدی سے صوفے پر ہی لیٹ گئی نند کمرے میں آئی تو مجھے بے ہوش سمجھ کر بے دردی سے ویرموں اپنے ہاتھوں کی مضبوط گریفت میں لیا تکلیف کے باوجود میں آنکھیں نہ کھول سکتی تھی تب ہی نند کی پکار پر ساس اور دیور کمرے میں آ گئے ساس نے کہا بس آج اس عذاب سے جان چھوٹ جائے گی کتنے پاپٹ بیلنے پڑے ہیں اس لڑکی کے لیے میں دل میں ڈر سے سوچ رہی تھی کہ جو منصوبہ بنایا ہے کہیں وہ الٹی نہ ہو جائے کیونکہ میں نے کمرے میں کیمرہ لگا دیا تھا اور پولیس کو بھی آگاہ کر دیا تھا کیونکہ ساس اور نند کی مشکوک حرکتوں کو دیکھتے جب پڑوسیوں سے ان کے بارے میں باتیں سنی تو میری روح کانپ گئی تھی کہ وہ لوگ اتنے مقدس رشتوں کو کیسے بدرام کر رہے تھے اس سے پہلے میرا دیور مجھے ہاتھ لگاتا میں نے اچانک سے آنکھیں کھول دی اور دیور کے موہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارا اس سے پہلے وہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کرتے پولیس نے آ کر ان سب کو گرفتار کر لیا تھا پولیس نے ان لوگوں کو اور میرے شہر کو جو کہ دوسرے ملک میں نہیں بلکہ دوسرے شہر میں تھا اسے بھی اپنی حراست میں لے لیا تھا گرفتاری پر اس نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی وہ لوگ کوئی ماں بیٹا نہیں تھے بلکہ ان کا ایک گینگ تھا وہ لوگ شادی کے بعد ایسے ہی اس لڑکے کو دیور بنا کر دعوت گناہ دیتے تھے اور جو لڑکی ان کے جھانسے میں آ کر گناہ کر لیتی پھر اسے بلیک مل کر کے ان سے جسم فروشی کا دھندہ کرواتے تھے اور کچھ عرصے بعد وہ لڑکیاں یہ سب اپنی قسمت اور نادانی سمجھ کر قبول کر لیتی تھیں ان کو سخت سے سخت سزا ہوئی تھی میں نے دوبارہ مڑ کر ان کی طرف دیکھانا تھا اور اپنے گھر چلی گئی تھی میری ماں نے دو سال کے انتظار کے بعد میری دوبارہ سے شادی کروا دی اس دوران امہ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے سب مجھے ہی غلط سمجھتے تھے لیکن امہ کی گاؤں کی دوست جب ان سے ملنے آئی تب انہوں نے سب سخت جاننے کے بعد امہ سے میرا ہاتھ مانگ لیا انہوں نے بھی اپنی پہلی بہو شہر سے لائی تھی جو کہ ازادی کے نام پر طلاق لے کر چلی گئی تھی میں اس شادی سے بھی بہت خوف سزا تھی کیونکہ میرا پہلا تجربہ بہت برا گیا تھا لیکن شادی کے بعد اپنے شہر کا رویہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس دنیا میں اگر برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں بس سب سے یہی گزارش ہے کہ پیسوں کی چکا چوند دے کر اندہ دھن رشتے نہ کر دیا کریں بلکہ غریب ہی سہی لیکن اچھے لوگوں کا انتخاب کریں اللہ سب کو ہدایت دے